زبور ایک سو پانچ خداوند کا شکر کرو اس کے نام سے دعا کرو قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو اس کی تعریف میں گاؤ اس کی مدہ سرائی کرو اس کے تمام اجائب کا چرچہ کرو اس کے مقدس نام پر فخر کرو خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اس کے اجائب اور مو کے احکام کو یاد رکھو اسے اس کے بندے ابراہام کی نسل اے بنی یاکوب اس کے برگزیدو وہی خداوند ہمارا خدا ہے اس کے احکام تمام زمین پر ہیں اس نے اپنے اہد کو ہمیشہ یاد رکھا یعنی اس کا کلام جو اس نے ہزار پشتوں کے لیے فرمایا اسی اہد کو جو اس نے ابراہام سے باندھا اور اس قسم کو جو اس نے ازہاق سے کھائی اور اسی کو اس نے یاکوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے عبدی اہد ٹھہرایا اور کہا کہ میں کینان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروسی حصہ ہو اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے اور اس ملک میں مسافر تھے اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر کہت نازل ہو اور اس نے روٹی کا سہارا بلکل توڑ دیا اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا یوسف غلامی میں بیچا گیا انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا ہاں قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا تاکہ اس کے عمرہ کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یاکوب ہام کی سرزمین میں مسافر رہا اور خداوند نے اپنے لوگوں کو خوب بھڑایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا اس نے ان کے دلوں کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دگا بازی کریں اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ حارون کو بھیجا اس نے ان کے درمیان موجزات اور ہام کی سرزمین میں اجائب دکھائے اس نے تاری کی بھیج کر اندھیرہ کر دیا اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی اس نے ان کی ندھیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالیں ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جھویں آ گئیں اس نے ان پر مین کی جگہ آلے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کے تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لیا اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا اس نے بادل کو سائبان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خوشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا کیونکہ اس نے اپنے پاک کول کو اور اپنے بندہ ابراہام کو یاد کیا اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں خداون کی حمد کرو موسیقی موسیقی